اسلام کو فرینڈز ویلکم ان اردو ویلا ابھی میں ناول کا پار نمبر سے ہمارے شرک کرنے لگی ہوں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک پلیس ضرور کر دیجئے گا فیضہ آو نا تھوڑے دل لائبریری میں جاتے ہیں اب تو کلاس کو بہت ٹائم ہے ذری پتہ نہیں کیا شوک ہے تمہیں لائبریری کا پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں آپ نے کبھی پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہو نا مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایکٹیپ پڑھنے کی وہ دونوں اے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چال رہی تھی فیضہ کو پھول بہت پسانتے وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی تھی جیسے ان کی خوشبور اپنے اندر اتار رہی ہو ہا بردہ جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے ذری نے فیضہ کے گاندے پر آرام سے مارا اور مو پنا کر کہنے لگی وہ ان کے ذلفوں کے آہوش میں بے ہوش ہو گیا اب بتاؤ وہ کیسے ان کی ذلفوں کے آہوش میں بے ہوش ہوا مطلب ان کی ذلفوں سے کس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا اب بندہ ناول نہ پڑے بلکہ اوور ایکٹیم پڑے فیضہ نے اس کے ایک ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے پڑا ہے جنت کے پتے پیرے کامل، نمل، عشقہ شین ذری اس کو ایک ایک ناول گن گن کر بتانے لگی بہن ناول کوئی نارمل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں یہ آپ جیسے ایب نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں میں نہیں جا رہی فیضہ نے ایک خوبصور سا سفید غلاب کو سمی پر پیر کر چومتے ہوئے کہا مار جاؤ تم فیضہ میں اب اکیلی جاؤں لائبریری نہیں بیٹا سبر میں پڑی یونیورسٹری کو بولتی ہوں آکے آپ کے ساتھ جائیں اسی نے اسی طرح پھولو کو چومتے ہوئے کہا ذری نہیں اندر تم مارے وہ بیٹھی ہوں گے جو تمہیں اندر چاہتے ڈڑھ لگ رہا ہے میں ابھی پھولو کو دیکھوں گی دفع ہو جاؤ تم فیضہ بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں اس نے مسکرہ ہڑ کو چھپاتے ہوئے پوچھا جہنم میں دفع ہو جاؤ اور ان پھولو کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا فیضہ گھوسے سے کہتے ہوئے وہ لائبریری کی طرح چلی گئی اور فیضہ اس کو چاہتا دیکھ کر مسکرانے لگی سر کین آئی انٹر ہانیا وجدان کی آفس میں آئے جو اپنی کورسی پر بیٹھا کمیٹر پر کچھ کام کر رہا تھا یس اس نے کمیٹر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگ گیا ہانیا کو لگا اس کے ساری تیاری دری کے دری رہ گئی وہ جو اتنا تیار ہو کر آئے تھی اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے جی مس ہانیا آپ کو کوئی کام تھا وہ ویسے ہی کمیٹر پر نظریں چوئے بیٹھا ہوا تھا اس کو کھڑا دیکھ کر اس نے ہسے ہی پوچھا سر وہ ایکٹلی مجھے یہ کہنا تھا وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر دبانے لگی تھی جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو جی کہیے میں سن رہا ہوں آئوکی بار اس نے کمیٹر سے نظریں ہٹائے اس کی طرف دیکھنے لگا جب لیک جینز کی اوپر صورت شورٹ فراغ پہنے بال کھلے کھڑی تھی سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا اس کو لگا اس کی خوبصورتی سے آہر متاثر ہو ہی گیا ہے کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا اس کو ہانیا کی اس بات سے بلکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی ہوائش تھی اکثر لڑکیاں ہانیا کی طرح ہی اسے خود نمبر مانگتی تھی ہانیا کو لگا کہ وہ اب کچھ بھول نہیں سکے گی اس کو اس طرح سے بات کرنا اس کی توکہ نہیں تھی وہ ایک خوبصورت اور پڑ اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا اور آج وہ مانگ رہی تھی تو وعدان کو کچھ ہو کر دے دینا چاہیے مگر اس کا اس طرح سے سیس ہو کر پوچھنا سر وہ سٹیڈی سے لیٹیڈ آپ سے ٹاپکس بغیرہ اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو آپ کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کہہ رہی تھی بلکہ نظریں چکایش میند کی تھی بولے جا رہی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اس نے تو سوچا نہیں تھا کہ اس کے مانگنے پر اس کے جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے اس وقت جو بھی اس کے موں میں آیا اس نے کہہ دیا ہانیا آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں میں نے کلاس میں کسی کو سٹڈی سے ڈیلیٹی بات کرنے سے منہ نہیں کیا اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفیس میں پوچھ لیا کریں بڑھ سوڑی میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھیں گی وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کیسا چلا گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے مسانیا اس نے آپ کمیٹوں کا دیکھتے ہوئے کہا اس کو انکار کر سکتا ہے کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے ٹھیک ہے مسٹر وجدان نمبر تو میں آپ کو کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بیزتی کو بھی یاد رکھوں گی کچھ وقت پہلے تک میری ہوائش دے تم اب زد ہو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شرس کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیٹور پر لگا کام کر رہا تھا وہ آج پہلی تفاہ فیضہ کے بغیر کہیں گئی تھی لائبریڈی میں جاتے ہوئے اس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا اس کو ویسے بھی ہموشی بہت پسند تھی ہموشی میں بیٹھ کر پڑنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اسے زیادہ پور سرور اور کونسی جگہ ہوگی جہاں اقسم کی کتابیں اتنے سکون ملومہ میں میں اثر ہوں وہ مگنسی ادھر ادھر گمتی رہی ہر کتاب کو دیکھتی رہی اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھی وہ آج پہلی دفعہ لائبریڈی آئی تھی کاش میں پہلی آ جاتی یہاں اس نے علماریو کے شیشے پور پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پر عاشق کے رسول عویس قرآنی لکھا تھا اس نے ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ عویس قرآنی رحمت اللہ کو پڑھے آقا جان علیہ السلام نے کہ عاشقوں میں بڑا مقام پر فائس اشیس کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچہ آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنیاری حروف میں لکھا جاتا ہے وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک رسی پڑھائی اور کتاب میز پڑھا کر بیٹھ گئے اس کو یہاں تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کی یہ نہیں پڑھتی تھی تو اس کے عاشقوں کیسے پڑھتی اس نے کتاب کھولی اور پیاسے اس پر ہاتھ پھینے لگی رائے عشق کے شناور اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کام پر لگا وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے کیا اس کا نام بھی حدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمت اللہ جیسی محبت کرتی ہے وہ آقا جان پر درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے اس کا دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی اللہ رحمت العالمین نے کہا ہے کہ میرے محبوظ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو تو کیا وہ محبت کرتی ہے ہر چیز سے بڑھ کر عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق کی مستی ہے پیکر گل تاب ناغ عشق ہے سبائی ہام عشق ہے قاسائل کرام عشق فقائی حرم عشق امیر جنور عشق ہے عبل سبیل اس کے ہزاروں مقام وہ جیسے جیسے پڑھتے گئی اس کے آنکھوں سے عشق روان ہونے لگے وہ رو رہی تھی کسی لڑکے کی محبت میں نہیں دو جہانوں کے سردہ کی محبت میں اگر کسی عشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہانے حسن و عشق کی صورت میں نظر آتا ہے کائنات کے سارے رنگ حسن و عشقی سے عبارت ہیں اور اس عالمے عبو گل کی سارے داستانیں حسن و عشق کے ہی گھمتی ہیں سنیئے وہ سامنے پڑی میز پہ ساراک کے آنکھوں میں آسو لیے ذات اقدس کو سوچ رہی تھی اور ایک نصوانی آواز اس کے کانوں میں ٹکڑائی اس آواز میں کچھ عجیب سا سہر تھا وہ ایک دم اوپر ہوئی اپنے سامنے کے لڑکی کو دیکھنے لگی جو سار سے پاؤں تک سراپائے نور تھی اس نے کالا بایا لیا ہوئا تھا اور کالے ہی رنگ کا سکاپ لیا ہوئا تھا جیسے مدرسر میں پڑھنے والی عمومہ لڑکیں لیا کرتی ہیں ہاتھ اوپے کالے ہی رنگ کے دستانے پہنے ہوئے تھے آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آر رہا ہو اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی رہی میں یہاں پر بیٹھ جاؤں اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا وہ حیران ہوئی کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے اس کو دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اس کو دیکھتی رہے جی بیٹھئے نا مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا عویس کرنے کو پڑھ رہی ہیں آپ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگے جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے نظر جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنے چاہیے اس لڑکی نے اس کی طرف بہت خور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پر لگ رہے تھے جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات زرمینہ اس بات سے حیرت ہوئی اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا آپ کو مجھ سے محبت آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے تو ایسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی نہیں میں اس قابل نہیں کہ آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کے لیے سکوں میں آقا جان سے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسے سب کرتے ہیں بہت گناہگار ہوں میں وہ لذرتی آواز میں بولتی گئی اس کو لگا وہ کسی ولی کی درگاہ میں بٹھی ہے اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کر وہیں سے جذب ہو رہے تھے اور وہ ایک سرور میں بولتی گئی وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی بغیر پلک کے جبکائے اور وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ ہموش نہ ہوئی آپ کیا نام ہے آپ کا وہ اب ہوشوں کے دنیا میں آئی اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا زرمینہ ہان سواتی دیمے سے بولی زرمینہ ہان سواتی نام ہے میرا ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ میرا نام آئیشہ ہے اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی آئیشہ گل زرمینہ کے موں سے بے احتیار آئیشہ گل نکلا نہیں نہیں آئیشہ گل نہیں آئیشہ صدیقہ نام ہے میرا اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا مگر مجھے آپ آئیشہ گل لگی ہیں بلکہ جنت کے پتے کی آئیشہ گل جیسی زرمینہ نے اس قدم مسومیہ سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا آپ مجھے آئیشہ گل گیا سکتی ہیں زرمینہ اچھا زرمینہ اب میری کلاس کا وقت ہے میں کلاس لینے جا رہی ہوں اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے اے بات یاد رکھے گا زرمینہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو وہی سچا رسول عاشق صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے اٹھتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دیمے سے لہجے میں بولی اور خدا حافظ کہہ کروان سے چلے گئی دل کے آئینے میں ہیں تصورے یار جب ذکر گردان جھکائی جب ذرا گردان جھکائی دیکھ لی وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا خوابے موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے پر وقت لگتا ہے اور وہ جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی عذیت کا سبب بنتا ہے اور جب وہ محبت قبول ہو جائے تو آپ کو انداز سے ایک سکون ملتا ہے اور اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں محبوب کو سوچتے ہیں اس کے ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو دعو پا لگا جاتے ہیں وجدان کبھی بھی محبت کے قبول کرنے میں ایک سکون ملا تھا اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا اس کو ہاتھران سے قبول کرتا تھا سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈس لیتا تھا وہ روانی سے بولتا چلا جاتا بغیر مسکرائے بغیر کسی سے بات کیے آب بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی آج روہ نمبر ٹوائل پر کوئی نہیں بولا تھا اس نے اب پھر روہ نمبر ٹوائل کہا پھر کوئی نہیں بولا اس کے ہاتھ کامپنے لگے دل کو زہمی کر دینے والے احساس اس کے اندر ہوا اس نے نظریں اٹھائے وہ جو کبھی روہ نمبر ٹوائل پر نظریں اٹھا کر نہیں دیتا تھا آج اس کی نظریں پوری کلاس کا تحقق بنے لگی وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پر نظریں گماتا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہارڈ کیا تھا اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فیضہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا سر وہ لائبریری گئی ہے میں اس کو لینے گئی تھی مگر وہ وہاں پہ نہیں تھی میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی وہ رونے والے انداز میں بولتی گئی اس سامنے کھڑے سید وعدان حسین شاہ کے دل پر چھوڑیاں چلنے لگی اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کٹ کے کٹ رہا ہو اب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہیں پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا اسے اس کو پتا تھا کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھکتی ہوتی مگر یہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر نہیں آئی تھی جو ڈر سے کسی لڑکی کسی بھی بات بھی نہیں کرتی تھی وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی ہے وہ کدھر ہے سرن میں نے بہت ڈونڈا اس کو اب فیضہ بقیدہ رونے لگی تھی ڈونڈا تو ملی کیوں نہیں اس نے اسے ایسے انداز میں کہا کہ سب مہران رہے گے آپ آئیے میرے ساتھ فیضہ وہ سب کچھ وہاں چھوکا فیضہ کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا اس کے اس انداز پر سارے کلاس فائل کو گھوڑ سے دیکھ رہے لگے اس کے انگوں کی ویچس سب کچھ ساف ساف دکھائی دینے لگی آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو پنی میں بوبا کے گمشدگی پر مارا مارا پھر رہا ہو آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے اس نے موں سے پسینہ ساف کرتے ہوئے فیضہ سے پوچھا سر آہی دفعہ ہم یہاں گروڑ میں بیٹھے تھے وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی میں جہاں پھولوں کے پاس بیٹھتی تھی اور وہ لائبریری چلے گئی آپ کی کلاس سے دس منٹ پہلے میں نے اس کو ڈونہ شروع کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے اس کی تو کوئی دوست بھی نہیں میری لاوہ یہاں وہ میری لاوہ کہن جاتی بھی نہیں تھی فیضہ روتے ہوئے اس کو ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلو کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا کہیں سے اس کو وہ نظر آجیں کہیں سے اس کو وہ حجہ والی صورت نظر آجیں مگر وہ کہیں نہیں تھی اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آتی تو شاید وہ مر جائے گا اس نے اپنے جیب سے سگرہ نکالا اور پینے لگا آج سید ویدان حسین شاہ کو سگرہ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہان دیکھ رہا تھا وہ مارا مارا پھیڑ رہا تھا بے کچھ سوچے بغیر کچھ سمجھے اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ٹیچر ہے اور وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ادھر سے ادھر باگتا رہا ایک سگرہ ہتم ہوتا تو دوسرہ لگا لیتا آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویز سے چیز چیز کر بتا رہا تھا ہاں مجھے محبت ہو گئی وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے مجھے اس لڑکی سے عشق ہے وہ لائبرئی میں گیا ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا مگر اس کو وہاں وہ نظر نہیں آئے حیریت فیدان سار ہاں کئی اس کی یہ جنیبیت دیکھ کر اس سے ایک بات پوچھتا اور وہ سگرہ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے باگتا چلا جاتا کیا ہوئے سار کو پاہر کھڑے ہونے والے ہر سٹوڈن اس کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا اور وہ سب سے بے نیاد اس کو بس دیکھتا رہا ملکہ کہاں ہو تم وہ سیڈیوں کے پاس رکھا اس کا سانس پھولنے لگا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹوں پہ رکھے وہ لمبے لمبے سانس لے لنے لگا کہاں ہو تم سنو آج جو میرے سامنے ملکہ اسے پہلے کے وجہدان کا دل دڑک نہ بھول جائے اس کے سانسیں رک جائے زرمینہ فیضہ زرمینہ کو سٹیڈیوم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر انچہ سے چلائی کیا کر رہی ہو تم یہاں فیضہ نے اس لہجے میں اسے پوچھا وہ جو اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے بیٹھی تھی چونکہ اس کی طرف پلڑی کیا ہوا ہے فیضہ اسے فیضہ کو پہل دفعہ اس نے غصے میں دیکھا تھا مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے کیا کر رہی ہو تم یہاں یہاں پر مرنے آنا تھا تم مجھے بتا کر آتی نا فیضہ کے لہجے میں غصہ فکر پریشانی سب بیتا سے جلک رہے تھے میں لائبریری میں تھی پھر یہاں دیکھا کوئی نہیں تو سوچا کچھ دیں جہاں پر بیٹھ کر کتاب پڑھ لوں مگر تمہیں کیا ہوا ہے وہ اب بھی ہیڈیے سے فیضہ کو دیکھتی رہی وہ ایسے کیوں کر رہی تھی اہر ہوا کیا ہے فیضہ بکواس بند کرو اپنی ٹائم دیکھا ہے تم نے وجدان ساری کی کلاس کا ٹائم بھی ہتم ہو گیا ہے اوہ یارہ اوہ یارہ جی مجھے تو ہوش بھی نہیں رہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے ہاپے بانے گڑی کو ایک نظر دیکھا اور پھر فیضہ کو دیکھنے لگی اس کا غصہ بالکل چائز تھا وہ کیسے کتاب میں گم ہوگی اس کو ہبری بھی نہیں ہوئی تھی اور سار ان کی کلاس چلو اب ادھر سے وجدان سار تمہیں کب سے ڈونڈ رہے ہیں فیضہ اس کا ہر پکڑے اسے وہ لے کر جانے لگی وجدان سار وہ چلتے چلتے ایک دم رکی جیسے اس کی لگا اس کو سننے میں گلتی ہوئی ہے وجدان سار اس کو ڈونڈ رہے ہیں جی ہاں وجدان سار وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈونڈ رہے ہیں لیکن وہ مجھے کیوں ڈونڈ رہے ہیں اس نے اب پھر حیدر سے اس سے پوچھا زڑی اپنی بکواس بان کرو اور چلو سار کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈونڈ رہے ہیں اسے غصے میں زرمینہ خال پکڑا اور پھر سے اس کو گلسٹنے لگے ہاں وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہونا سار مجھے کیوں ڈونڈ رہے ہیں کلاس میں اتنے لوگ بنک بھی کرتے ہیں سار نے تو کبھی نہیں ڈونڈا ان کو پھر مجھے کیوں اس نے ایک بار پھر سے اسے پوچھا جو غصے میں چلی جا رہی تھی اس کو ہاتھ پکڑے گلسٹنے جا رہی تھی ساری یہ بکواس جو تم اسے پوچھ رہی ہونا تم سار سے پوچھنا وہ پاگلوں کی طرح تمہیں کیوں ڈونڈ رہے ہیں آپ کے بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھنے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی مجھے دلگتا ہے وجدان سار کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں ایرم نے کلاس میں بیٹھے ہانیا کو دیکھتے ہوئے تھا جس کے ساتھ والے کرسی پر بیٹھتی تھی انٹرسٹ وہ کیوں لیں گے اس زرمینہ میں انٹرسٹ ہانیا نے سر ہوتے چہرے کے ساتھ ایرم کو دیکھا جبکہ اس کو خود بھی ایسا ہی وہم ہوا تھا آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے اسے تو سب کو پتا چل رہا تھا کہ وجدان کے لئے زرمینہ کیا اہمیت رکھتی ہے تم نے دیکھا نہیں ہانیا وہ کیسے کلاسے باہر گئے ہیں وہ کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں صرف اس کو ڈھونے کے لئے جیسے وہ بچی ہے کوئی جو کھو گئی ہے ایرم ایسا کچھ نہیں ہے وہ اپنے ہارٹ سٹوڈنٹ کو لے کر ایسے ہی پوزیزیف ہوتے ہیں اور زرمینہ میں ایسا کچھ حاص نہیں ہے جو سروجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے اسے نظر جھکائے ہوئے پرسوچ سے انتاس میں ایرم کو کہا اسے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی کیسے وہ ان کے آفس گئی اور کیسے انہوں نے اس کو دودھکار دیا تھا اور آج اس زرمینہ کے لئے کیسے مارے مارے پھیڑ رہے ہیں زرمینہ تم ہانے کا مقبلہ کبھی نہیں کر سکتی کبھی نہیں ویدان کو ہانے نے چاہا ہے وہ صرف اس کا ہے اور اب تو میری چاہت میں نزید بن گئی ہیں میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی کوئی کچھ بھی کر لے ویدان صرف ہانیا کا ہے صرف ہانیا کا اس نے آنکھوں میں آنسو لیے دلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا وہ سیریوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا ہو اور وہ بہت تھگ گیا ہو آج اس کے ایک قدم میں چلنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی وہ گٹنو پا ہاتھ رکھ کے جھک کر کھڑا ہو تھا آج پانچ بہنوں کا اکلوتا بائی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ایک لڑکی کے لئے یودیوانہ پھڑ رہا تھا اس کو آج اس لڑکی کے علاوہ کسی کی ہوش نہیں تھی آج اس کی ایک ہی تمنہ تھی بس ایک بار صرف ایک بار اس کو پرے سامنے دیکھ لے اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا کونہ ساپ کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے کیا محبت اتنی بے بس ہوتی ہے کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے یا وہ ہی ہوا تھا کیوں ایک لڑکی کو دیکھنے کے لئے دیوانہ بنا ہوا ہے آرے کیوں وہ آنکھوں کو مسلسل ہوا جیسے ہی اوپر ہوا اس کو سامنے سے آتی ہوئے ہجاب میں وہ لڑکی نظر آئی جو آج بھی پہلے دن کی طرح ہجاب کے ساتھ کاندو پر چادہ لیے وہ لڑکی دوسری لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے بھی جا رہی تھی اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی اڑے میرے مولا تم گناہ گار کی بھی سنتا ہے بے شک تم بہت رحیم ہے وہ جو کچھ وقت پہلے ادھا ادھا دیوانہ بار پھر رہا تھا ایک دن پر سکون ہوا جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو اس نے خدا سے اسے بس آج اس کی ایک دیدہ کی دعا کی تھی یا اللہ بس ایک دفعہ صرف ایک دفعہ وہ مجھے نظر آجے اسے نظر آتے ہی اس کا ذل چاہا وہ وہیں سجدے میں گر رہے خدا کا روڑوں کا شکریہ دا کرے سجدے میں گرے اور پھر کبھی میں نہ اٹھے اس کو مانگتا رہے اس نے بھی تو اب تک خدا سے اس لڑکی کو نہیں مانگا تھا وہ ہوت کو اس پاکیزگی کے قابل نہیں سمجھتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو مانگے اور وہ لڑکی اس کو ملے وہ تبار اس کی محبت میں مر جاننا مانگتا تھا جیسے جیسے وہ حجام میں ملبوس سفید چادہ کاندوبل کیے نزدیک آ رہی تھی اس کے دل کی درکن او تیز زہوری تھی اس کے سارے ازاد جواب دے رہے تھے اس کو لگا اس کے ٹانگوں میں سے رفتہ رفتہ سانس نکل رہا ہے اور وہ ابھی گر جائے گا اس کی آنکھیں ابھی چلک پڑیں گی اس کے ہونٹ کپ کپ کانے لگے وہ ہوت پر کابو نہیں پاسکے گا اور اس کے سامنے گر جائے گا وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی اس کی جھکی نظریں اس کے قریب آتے قدموں کا تاقب کرنے لگے وہ اس کے پاس آئی تھی اور اس نے ہوت کو سنبھالا اور اپنے محسوس انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بگر وہاں سے دورتا چلا گیا اس نے وہاں سے جانے پر فیضہ اور زرمینہ کے در دیکھا ابھی تو اتنے پاگلوں کی طرح ڈون رہے تھے اور ابھی دیکھ کر بات بھی نہیں کی فیضہ زرمینہ کو دیکھتے ہوئے ہیڈر سے کہنے لگی وہ سعید ویدان حسین شاہ زرمینہ کو کیوں ڈونڈے گا زرمینہ نے نظریں جھکائی ہوئے فیضہ سے کہا مگہ زاری ابھی تو اتنا اچھا چھوڑو نا چھوٹی ہو گئی ہے جان جی میرا انتظار کر رہی ہوں گے فیضہ بول رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کٹ دیا اور چلنے لگی سرن نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈونڈ رہے تھے زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اس کو عجیب سا دکھ ہوا تھا ویدان کے ایسے جانے پر ہیر مجھے کیا نہیں پوچھا تو نہ پوچھیں اسے دل میں سوچتے ہوئے کہا جان جی کدھر ہیں آپ یا اللہ کیا ہو گیا ہے اب میں اکیلے یونیورسٹی میں بیٹھوں اب تو سب جا رہے ہیں میں کیا کروں گی کیسے جاؤں گی میں پہلے کبھی لوکل گاڑی پر نہیں گئی میں کیا کروں گی ہدایا میں کیسے جاؤں گی جان جی کدھر ہیں آپ آئی کیوں نہیں ہے ابھی تک مجھے لینے وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکی دار سے پوچھ رہی تھی چچا میری گاری تو نہیں آ رہی نا نظر نہیں بیٹا میں جانتا ہوں تمہاری گاری کو آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیار جاتی یا اللہ میں کیا کروں گی اب بیٹا آپ پریشان نہ ہو آپ کی گاری آ جائے گی چچا پوری جونی حالی ہو گئی ہے میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے نہیں نہیں بیٹا سب ٹیچرز اندر ہی ہیں ان کا کوئی میٹنگ شیٹنگ چال رہا ہے رزوان ہاں نے اس کو پریشان ہوتا ہوا دے کر کہا چچا آپ پریز ایک بار پھر دیکھ لینا ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں تم پریشان نہ ہو وہ دروازے سے باہر جا کر دیکھنے لگا ٹائم گزرتا گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اس کی اہمیت اس کی اہمیت اب جواب دینے لگی وہ اٹھیوں یونیورسٹی کے گیٹھ سے باہر گئی کدھا جا رہا ہے تم رزوان آنے گیٹھ کو اس کو گیٹھ سے باہر جاتے ہو دے کر پوچھا گھر جا رہی ہوں میں چلا جائے گا اکیلیا جی چچا میں چلی جاؤں گی آپ پریشان نہ ہو وہ یونیورسٹی کے گیٹھ سے ہوتے ہوئے روڑ تک کر آئی وہ پہلی دفعہ ایسے روڑ پر کھڑی تھی یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا وہ آتے جاتی گاڑوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں ہوفزادہ سی دعا مانگنے لگ دی یا اللہ آپ کو پتا ہے نا مجھے ڈاڑ لگتا ہے پلیس مری بندت کریں وہ آنکھیں بند کی بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی اس کے کھڑے ہونے پر ہر ٹیکسی والا رکھتا اس کو پوچھتا کہاں جانا ہے بیبی مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بگر نیچے دیکھنے لاجاتی اور ٹیکسی والا بھی ایک میٹھ رکے وہاں سے چلے جاتے کتنے ہی گاڑییں اس کے پاس رکی تھی وہ کسی ایک پر بھی نہیں باتھی اللہ جی میری مدد کریں وہ نظریں جھکائیں دعا کر رہی تھی کہ اچانا اس کو ایک عواز آئی آپ اس نے اپنے جھکی ہوئی نظریں اٹھائی اس سامنے کھڑے شس کو دیکھنے لگی جس نے اس کی نظریں اٹھاتے ہی اپنی نظریں جھکا لی بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا سلطان نے شدید پرشانی سے مکینک سے پوچھا جو پچھلے ایک گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزن نکال اور ڈال رہا تھا بھائی بس پندرہ میٹ اور لگیں گے پھر آپ کی گاڑی پلکل ٹھیک ہو جائے گی اس مکینک کے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا پندرہ میٹ مزید اس نے گاڑی پر ٹائم دیکھا جو چار بچ کے پانچ میٹ بجا رہی تھی زڑی کو تو دھائی بجے چھوٹی ہو جاتی ہے وہ کیا کر رہی ہوگی اب یہاں کوئی گاڑی یہاں بھی نہیں ہے جو میں لوکل جاؤں اور بابا جان اولالا گر بھی دور ہیں یا میرے مالک میں کیا کروں وہ سوتا ہوا کبھی ادھر تیالتا کبھی ادھر کبھی گاڑی کے پاس آگا کھڑا ہو جاتا یار تم سے ایک گھنٹے میں گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی ہان جی اب گاڑی میں کام اتنا ہی تھا کہ میں کیا کرتا اس نے برا بناتے ہوئے کھا اور پھر پردے چونہ شروع ہو گیا کاش نظری کو موبائل لے دیتا پھر مجھے اس کی حیالیت کا پتہ چل جاتا اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر مکانیک کے پاس گیا رکیہ سلطان کو پھر سے فون لگاؤ ابھی تک وہ کیوں نہیں لیا اس کو دادیا ماں نے اپنے ایک کمریس سے باہر آئی تھی اور رکیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھی اما سلطان کیہ رہا ہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے بس پندہ مٹ میں چلا جائے گا ایسا بھی کیا کام جو ہتم ہونے کام نام نہیں لے رہا زرمین اگل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے آگے بار ان کی پرشانی میں اور اضافہ ہوا تھا اما میں نے کہا بھی تھا ذریقوں کے ایک موبائل لے دیں اس کو کونسا شوق تھا موبائل کا مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پرشانی نہ ہوتی نا ہمیں اس کی حبر تو مل جاتی اب پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ اتنا وقت ہو گیا ہے رکیہ بیگم تادیا ماں سے زیادہ پرشان تھی بار بار دعا کر رہی تھی یا اللہ میری بچے کی حفاظت کرنا اس کو اپنے امان میں رکھنا اس کو تو راستوں کبھی نہیں بتا کیا کارے ہی ہوگی وہ وہ اور یونیورسٹی کا مہور انکر یونیورسٹی کے مہور پر ہمیشہ پرشانی ہی ہوتی تھی آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا نہیں نہیں میری بچی بہت سمجھدار ہے خود کی حفاظت کرنا چانتی ہے امان نے خود کو تسلیدی اور وضو کرنے لگی انہیں زرمینہ کی حریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے وہ ویسے ہی اس کے پاس نظریں جھکائی کھڑا تھا وہ سر میری گاڑی نہیں آئی اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا یہ پہلی بار تھی کہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے وہ اس کے اتنے پاس کھڑی تھی کہ درمینہ سے کوئی تیسا بندہ نہیں گزر سکتا تھا یہ کیسی محبت ہے میرے مولا میری مہبوبہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی حمد بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کر دیکھ سکوں اس نے درمینہ کے اتنے پاس کھڑی ہوتے ہوئے سوچا بابو جی کچھ دے دو صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے کچھ دے دو وہ دونوں وہاں روڑ پر کھڑے ہی تھے کتنے میں ایک لڑکی آئی مسئل سے اسے مانگ رہی تھی وہ مانگنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ مسکلاتے ہوئے چیرے کے ساتھ بڑھا کرتا تھا مگر اس کا ساتھ نفرت تھی ان لوگوں سے جو پیشہ وار رانہ مانگتے تھے جنہوں نے مانگ کر پیٹ پاننا ایک پیشہ بنا رکھا تھا ان لوگوں کو ددکارتا بھی نہیں تھا مگر ان کے حالی ہاتھ کبھی بڑھتا بھی نہیں تھا وہ لڑکی مانگتی رہی اس نے اس کو بس یہی کہا بیٹا چلے جائیں یہاں سے آپ اس لڑکی کو بتا چاہ گیا تھا کہ اس سے اسے کچھ بھی نہیں ملا وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہ وہی محسوس جملے دھرانے لگی آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں وہ ابھی نظریں جھکائے اس کے پاس مرٹوں پر پوچھنے لگا نہیں سر میں چلے جاؤں گی اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا آئیے میں آپ کو گاڑے میں بٹھا دوں وہ تھوڑا سا آگے ہوا ہی تھا کہ پھر وہ لڑکی آگئی بابو کچھ دے دو کچھ تو دے دو آپی آپ ہی کچھ دے دو وہ اب کی بار زرمینہ کی طرف مری تھی اس کے سامنے ہاتھ پھلانے لگی تھی بیٹا میں نے آپ کو کہا نہ کہ جائیں یہاں سے زرمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کر آپ اس نے سہتی سے لڑکی کو بولا تھا مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی بابو کچھ تو دے دو نا اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو اسے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوک سے وجدان کو کہا وجدان کو لگا کہ آپ کے بار وہ وہاں سے نہیں ہل پائے گا وہ اس سے ان آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جس پر اس نے اپنا آن پھار دیا تھا جن آنکھوں کو دے کے وہ دنیا کو بول گیا تھا وہ بول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے جس پر خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے آج وہ اس لڑکی کی ان آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے مرنے کی سکت رکھتی تھی اس نے ایک لھمینہ کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا اس کی آنکھوں کے صدقی میں پوری جان میری جان لے لو میری پوری ساری زندگی لے لو کیا اس سے بھی بڑا بھی کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کسی کو کوئی دے وہ اس لڑکی کے پاس گیا اپنا والد کھوڑا اس لڑکی کو پانچ ہزار کا نوٹ دیا اس کے پاس اس کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والد میں اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا اس لڑکی نے پیسے لیے اور الپل کر دیکھنے لگی اس نے کبھی پانچ ہزار کا نوٹ دیکھا ہی نہیں تھا اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے اس کے ہاتھوں کچھ تو آیا تھا وہ خوش تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دونوں میاں بیویں ہیں اس نے اس کو دعا دی تھی ہدا تم دونوں کے جوڑی کو سلامت رکھے اس کی صباح پر وجنائے کا دل میں سکون اترا چہرے پا ہلکی سے مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کارٹا تھا اس کا دل نے آمین کا زرمینہ نے یہ سارا منٹر دیکھا تھا اس نے پانچ ہزار کا وہ نوٹ بھی دیکھا جا جو اس نے اس لڑکی کو دیا تھا جس کو وہ دس روپے دینے کا بھی روادار نہیں تھا وہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا آئیے میں آپ کو گاڑے میں بٹھا دوں اس نے زرمینہ کی طرف مٹوے کھا جس کو دیکھیں جا رہی تھی وہ نظریں جھکائے اس کے پاس تھا وہ اس سے پوچھا چاہتی تھی کہ اس نے کیوں اس لڑکی کو پانچ ہزار دیے اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا اس نے کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں ہیں پھر اس نے کیوں اس کی آنکھوں کا صدقہ پانچ ہزار دیا زرمینہ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس سے ایک آواز سنی اور پیچھے مری جان جی آپ